بگانیر میں بی ایس ایف کے جوانوں نے ایک بار پھر پاک کی ناپاک حرکتوں کو ناکام کیا ہے بتا دے کی پاکستان کے دوار بھارتی سیما میں مادک پتارتوں کی تذکری کی ایک بار پھر کوشش کی گئی جسے ناکام کرتے ہوئے بی ایس ایف جوانوں اٹھارہ کی انڈی میں مادیہ مراتری دو کلو ہیروین برامت کیا ہے پاکستان دوارہ مادک پتارتوں کی سپلائی ڈرون کے دوارہ کی جانی تھی جسے بی ایس ایف کی جی برانچ اور جوانوں نے ناکام کر دیا بتا دے کی دیپیندر سنگھ شہکافت اپ کمانڈیٹ کے نیتر میں جی برانچ کی ٹیم کے پاس پہلے سے ہی خور تھی اور اس علاقے میں ساکریے تھے جسے تحت مادک پتارتوں کی تذکری کو ناکام کیا گیا راٹھوڑ نے بتایا کہ بی ایس ایف کی جی برانچ اپنے انٹیلیجنس انپوٹ کے ادھار پر پہلے سے ہی علاقوں میں ساکریے تھی اور اس علاقے میں تذکری کی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے اس علاقے کو ستک کر رکھا تھا تذکری کی پکتہ جانکری ملنے پر بی ایس ایف دوارہ پون کمار کمانڈیٹ کے دشاہ نردیشن میں سنگیت جگاؤں پر ناکابندی کی گئی بکانیر کے سیکٹر کے ڈی آئی جی پوشپیندر سنگھ راٹھوڑ کے انوسار پاکستان دوارہ مادک پدھارتوں کی سپلائی ڈراؤن کے دوارہ کی جا رہی تھی جسے بی ایس ایف کے جوانوں نے ناکام کر دیا سکریتیاں دکھاتے ہوئے لگ بک گیارہ راؤنڈ فیر دو کلو ہیروین کبزے میں لیا ہے جس کا ملے لگ بک دس کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے آپریشن میں راجیندر سنگھ شہکاوت اپکمانڈیٹ کمپنی کمانڈر کملیش کمار نرکشش بی آر رحمان اپنیرکشش منک پندیت کانسٹیپل بھومنیشن سنگھ وشیش بھومی کا نبا رہے تھے راٹھوڑ نے بتایا کہ اس شیطر میں بی ایس ایف اپنی سوشنا کے ادار پر بہت ہی بہترین کارے کر رہی ہے پورو میں ہی کے کے ٹیبا سیما چوکی کے پاس چار تسکروں کے ساتھ پانچ کلو ہیروین برامت کیا گیا تھا پچھلے سمیں میں نیمی چند سیما چوکی کے پیچھے ہیروین کی ڈیلیوری لینے آئے دو تسکروں کی پولس کے ساتھ دبوچا گیا تھا راٹھوڑ کے انسار اس سال بی ایس ایف نے اپنی سوشنا کے ادار پر لگ بگ پچاس کروڑ سے ادھک ہیروین اور دس سے ادھک تسکروں کو پکڑا ہے جس سے استانیے تسکروں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا تھا اس علاقے میں سنگن چوکسی بڑھا دی گئی ہے جس سے کہ اس علاقے میں تسکری کی کسی بھی پرکار کی گھٹنا کو ہونے سے روکا جا سکے